تمام چھوٹے موٹے شبورے کالک اور بھولی جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لئے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں لن پی ڈا ایگل کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لن پی ڈا ایگل کی ایک میوزک ویڈیو آنے والی ہے تو ابھی اسی میوزک ویڈیو کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ یہ کب تک ریلیز ہوگی اور یہ کیسی ہونے والی ہے اسرلیٹیڈ انہوں نے کچھ یہ کہا تو چلے ابھی نیکس نیوز کے بارے میں بات کر دیں رزا سمو کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ رزا سمو دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج سے انہوں نے ویڈیو سٹارٹ کر بھی دی ہے اسرلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ یہ کہا اوکے میں ابھی ابھی اٹھا ہوں سینج ہے کہ جیسے آپ کے میں نے بتایا تھا کہ کبھی بھی اٹھ کے میں بلوگن کرنے شروع ہو جاؤں گا فون اپنے پاس رکھوں گا آئیل ریکارڈ لائف آہ جس اس گونہ بی ڈیفرنٹ سینیمیٹس ویڈیو نہیں ہوں گے یہ تو اس کی پریکٹس چل رہی ہے ان برو میں اگر را اٹھا کے کبھی بھی شروع ہو جاؤں گا تو آگے ایک نیوز کور کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کر کے نہیں رکھا ہوا تو پلیز لازمی سے سبسکرائب کر لو کیونکہ ابھی تک آدھے سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز تو ریگولرلی دیکھتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا تو بھائی سبسکرائب کر لو اگر آپ نے نہیں کیا ہوا یہ بلکل فری ہے تو چلے ابھی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں گنجی سویک کے بارے میں تو جیسے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے پچھلے کچھ ویڈیو سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ گنجی سویک کے سٹوڈیو کے ساتھ کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ اپنے ایڈیٹر اور کیمرہ مین پر بھی کافی زیادہ غصہ تھے کہ وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے تھے تو ابھی انہوں نے یہ تینوں چیزیں بھی چینج کر دی ہیں انہوں نے اسٹوڈیو کے لیے کافی سارا خرچہ تو کیا ہے لیکن پھر بھی وہ اس بات پر غصہ تھے کہ میں جیوٹیوب کے ویڈیوز کے لیے اتنا خرچہ کر رہا ہوں لیکن پھر بھی ہمیں یہی ڈار رہتا ہے کہ کبھی بھی جیوٹیوب پاکستان میں بین ہو سکتا ہے مزید بھی انہوں نے اس بارے میں کافی ساری باتیں کیا تو آپ خود سن لیں انہوں نے کیا کہا آج ہی ایک اناؤنسمنٹ آج ہی ہاں چینجھ مئی سٹوڈیو ابھی بہا رنویشن چل رہی ہے بہت جلد ریویل کروں گا اب آبیسیلی ام اپگریڈنگ ایوٹھنگ 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 یہ والا رہے گا ہی نہیں جائے گا اس کو چائے پہ لگائیں ٹھیک ہے نا تو وہ دو بندے ایڈیشنل ہائر کی ہیں so now I'm like سٹوڈیو کے لئے چیز چاہتے ہیں so I was just locking things up اب یہ چیک کریں یہ لائٹس لگیں گی پونے چھے لاکھ بس اتنی سی ہے یہ چار ٹھیک ہے پھر ایک 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 ایکٹرا کیمرا ٹھیک ہے یہ تو میں A7 S3 سے مائنس کر کے یہ کر رہا ہوں سوا دو کا یہ ہے پھر میں سیٹنگ تھوڑی چینج چاہ رہا ہوں اس ٹائپ کے سوفے ہوں گے تو یہ ایک ہی 47,000 کے کم از کم تین ہوں گے کیونکہ کبھی کبھی دو گیسٹ ہوتے ہیں پارڈکاسٹ میں پھر اس طرح کی ساؤنڈ پروفنگ ہوگی دو سوا دو لاکھ یہ پھر ایسی الگ ڈیرڈن کا لگے گا اب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں شیشے میں جا کے دو یو ڈیزرف دس کارڈ او انویسمنٹ اتنے دو پیزے میں بناتا نہیں ہو بھائی کون انویسمنٹ کرے اتنی موبی ہے ایسی جگہ جہاں کبھی بھی بولتا ہے بھائی یو ٹیوب بن کر دو بائن کر دو ختم کر دو بھسم کر دو ہم لیٹے لے کے سر پہ لاؤ کے نا سیکنل پہ کھڑے جا وہ نہیں وہ شیطان والی لیٹے کان پہ لاؤ کے لوگ گوبری ہوتے ہیں ہم بھی لاؤ لے کے کینوں چھے چھے لاکھ کی اٹھ بے گاڑی سے ویڈیو بناوں گا بھائی اسی میں خوش ہے ساری ہے وہاں نہیں چاہیے بھائی سٹوڈیو سٹوڈیو موبی ان کو بولو ہاں رکھ لے اللی اللی یار اسی لیے برینڈڈ ویڈیوز کرنی پڑتی ہیں برینڈ اینڈورسمنٹس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یو ٹیوب اور فیس بوک کچھ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا ریٹ سیدھے فارے گئے آکے تو جب برینڈڈ ویڈیو بگ گئے ہیں بگ گئے ہیں اب تو تو دے دے لائٹوں کے پیسے کیمرہ تو دے دے بھائی بولنا آسان ہے پتہ نہیں ہے تم لوگ ہوگے کتی مہنگی چیزیں آتی ہیں کیا آپ لوگ جنید اکرم سے اگری کرتے ہو کہ نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں تو ہنٹر پرسنٹ جنید اکرم سے اگری کرتا ہوں اور یوٹیوب ریوینیو سے ہی ریلیٹڈ فیصل اکبال نے بھی اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری شیئر کیے جس میں انہوں نے کہا تو بیسیکلی فیصل اکبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلی یوٹیوب کا ایڈ ریٹ بہت کم ہے اور جو تھوڑا بہت روینیو بندہ بھی ہے اس میں بھی لوگ ایڈز کو سکپ کر دیتے ہیں اور سکپ ایڈز کے یوٹیوب اب ہمیں پیسے نہیں دیتا تو اگر آپ کو بھی کسی یوٹیوبر کا کام پسند ہے اور آپ اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کی ویڈیو پر جو ایڈ لگتا ہے وہ ایڈ پورا دیکھا کرو اس کو سکپ نت کیا کرو بس اس کی سپورٹ کے لیے یہی کافی ہے تو چلے بھی نیکش نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ازلان شاہ کے بارے میں ازلان شاہ نے فائنلی اپنے سیکنڈ یوٹیوب چینل پر فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیا اگر آپ نے وہ دیکھنا ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو یار یوٹیوب کے اوپر جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے میں نے دوسرا چینل بنا لیا ازلان شاہ ریلوڈڈ کے نام سے اور اس پر میں نے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اچھا یہ ویڈیو خاص طور پر دیکھیں اور اپنے امی ابو کو لازمی دکھائے گا کیونکہ میں اس میں ایک شہد کی بات کر رہا ہوں تو چلے ابھی نیچ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں امیجنیشن پکچرز کے بارے میں تو امیجنیشن پکچرز کے کلک بیٹ سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ ریلیز ہو چکا ہے اگر آپ نے وہ دیکھنا ہوا تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے ابھی نیچ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں ناشپاتی پرائیم کے بارے میں تو ناشپاتی پرائیم کے شور ٹو بی آنیسٹ میں ابھی نیکسٹ گیسٹرون کے نادر علی ہونے والی ہیں ان کا ٹیزر بھی ابھی ریلیز ہو چکا ہے اگر آپ نے وہ دیکھنا ہوا تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو اور اس کا پورا اپیسوڈ تیرہ جنوری کو رات آٹھ بجے ان کی یوٹیوب چینل پر ریلیز ہوگا تو ٹیزر تو کافی مزیدار تھا نادر علی اور تابش کے بیچ کافی ہیوی جگت بازی ہوئی ہے تو لیٹس سی کہ ابھی یہ پورا اپیسوڈ کیسا ہونے والا ہے چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں اور وائنز کے بارے میں تو اور وائنز کے گلخان ایر سلطان سیریز کا اپیسوڈ سیون ریلیز ہو چکا ہے اگر آپ نے دیکھنا ہوگا تو لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ساجے دلی کے بارے میں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک ہزارہ کمیونٹی کا افسوسناک واقعہ تو پتا چلا ہوگا تو ابھی اسی پر ریائٹ کرتے ہوئے ساجے دلی نے بھی اپنے انسٹرگرام پر کچھ سٹوریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا ایسے تو اس ٹاپک کو لے کے سارے میڈیا سٹار یا جو بھی میڈیا پرسنالٹیز ہیں خاص ہوئے شعبیز والے وہ ترہ دور ہی رہتے ہیں کٹ کے رہتے ہیں ان ٹاپک سے لیکن میں بھائی ان ٹاپک سے کٹ کے نہیں رہتا جو بات کرنے کیے میں اس موشے کا عصہ ہوں میں سارے چیزیں دیکھ رہا تمہیں بات کر سکتا ہوں مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رستے بند کر دی ہے آفیس سے گھر پہنچ باہر تم ویسے کونسا تم ٹائم پر گھر پہنچتے ہو گھنڈے کیچڑھ پانی خچل خواری کرتے ہو تم گھر پہنچتے ہو گھر پہنچ کے ہو تم کیا اکھار لیتے ہو اگر چار پانچ دن تمہارے رستے بلوک ہو گئے ہیں میں مانتا ہوں پریشانیاں ہیں بلکوی پریشانی ہے آفیس سے گھر آنے میں نگلنے میں بہت پریشانی ہے لیکن آپ یہ بتا ہے کہ اگر ایک سوال صرف میرا اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آفت آتی ہے یا کسی کی موت آتی ہے تو نہ اس گھر میں کھانے کا پتا ہوتا ہے نہ پگنے کا نہ بیٹھنے کا نہ آنے کا نہ جھنے کا نہ نہانے کا نہ دھونے کا کچھ نہیں پتا ہوتا تو یہ گھر کے بار بھی تو آپ کا گھری ہے آپ کے اپنے لوگی ہیں جو وہاں پہ مار دیئے گئے یار اتنی گندی بات کہ یار کیا کرا رستے بلاک کر دیئے ہیں تماشا اللہ کے رکھا اتنے گندے گندے کمنٹ پاس کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے لوگ تھے وہ بھی یار تو چلے بھی نیکش نیوز کے بارے ہم بات کریں بات کریں بات کریں بات کریں بات کر سیون خلیفہ کے بارے بات کر سیون خلیفہ اس وقت کراچی میں ہیں اور سنڈے کو وہ میٹ اپ بھی کریں گے سرلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کچھ یہ کہا تو چلے بھی نیکش نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں مسٹر جے پلیس کے بارے میں تو مسٹر جے پلیس کے ریپٹر کلین کی ایک مرچ آنے والی ہے جس سرلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا تیم ریپٹر مرچ کمنگ سون گیٹ ریڈی تو ابھی مرچ کی بات چلی رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی ینگ سٹرنلز نے بھی اپنی مرچ لائف کر دی ہے مرچ لانچ کرنے کے بعد ان کے کافی ٹائم کے لیے ویب سائٹ کریش ہو گئی تھی تو پھر اسی سرلیٹر تلانجم نے کہا تو ابھی اگر آپ نے ان کی مرچ دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو چلے ابھی کچھ ایچیویمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فائف منٹ گول آرٹس نے کمپلیٹ کر لی ہے ون کے سبسکرائبرز ان کا چینل آپ وزٹ کرنا کافی اچھا چینل ہے پینسل آرٹ بگنرز کے لیے ان کی چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا میڈل کلاس اسمان رفیق نے کمپلیٹ کر لی ہے ففٹی کے سبسکرائبرز شارک شاہ نے کمپلیٹ کر لی ہے ون ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز ربائکہ ہان نے کمپلیٹ کر لی ہے تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز سی مزید اگرہ پیسی یوٹیوب کمیونٹی سرلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا